اصحابِ رسول ازواجِ متاہرات کے حوالے سے گستاخی کی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پورے عالمِ اسلام کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کا شدید رد عمل آیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان کے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پر سرکاری سطح پر معافی مانگے اور ان مجرمین اور ان جو ملعونین ہیں اور جو گستاخ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے ہندوستان کے مسلمان بھی اس پر سراپہ احتجاج ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مملکت سعودی عرب قطر کوئیت ایران ترکی پورا عالمِ اسلام جو ہے عمان اس وقت سراپہ احتجاج ہے وزیر آزم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جو دو روز پہلے بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو دنیا کو سمجھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی ادارت خارجہ نے اور پاکستان کی حکومت نے اس پر بڑا واضح موقف اپنایا ہے اور پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے علماء اور مشایق جو ہیں اور پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک ہندوستان کی حکومت ان مجرموں کو سزا نہیں دیتی اور سرکاری سطح کے اوپر اس پر معافی نہیں مانتی ہندوستان کی مصنوعات کا اور ہندوستان کا مکمل بائیکارٹ ہونا چاہیے جس طرح کے عالم عرب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں ڈالر کی جو مصنوعات ہیں ہندوستان کی وہ سٹوروں سے باہر نکال کر پھینک دی گئی ہیں وہاں پر ایک بائیکارٹ جو ہے پورا مکمل ہندوستان کا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ جو صورتحال پیدا کی جاتی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر جس طرح اسلام و فوبیا کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان کی جد و جہد تھی پہلے ہم او آئی سی میں قرارداد لے کے گئے پھر اسی قرارداد کو ہم اقوام متحدہ میں او آئی سی کے تعابن سے لے کے گئے اس میں چین نے روس نے دگر ممالک نے پاکستان کے موقف کی اور عالم اسلام کے موقف کی تائید کی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء تمام آسمانی مذاہب اور کتب جو ہیں اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کی توہین کو عالمی سطح پر جرم قرار دیا جائے اسی لئے جمعت المبارک کو دس جون کو پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے خطبات جمعہ میں علماء مشاہِ خائمہ خطباء جو ہیں وہ اس طرف عوام الناس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے آگاہی دیں گے متفقہ قراردادے منظور کی جائیں گی اور جو احتجاجی مظاہرے یا جلوس اور جلسے ہوں گے ان میں بھی ایک منظم اور پر امن انداز اختیار کیا جائے گا اور ہماری یہ عوام الناس سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہوشیار رہیں کسی بھی ایسے شخص کو جو فتنہ فساد پھیلانا چاہے یا خدا نہ خاستہ توڑ بھوڑ کی طرف جائے یا پر امن جلوسوں کو تخریب کی کوشش کریں اس سے ہوشیار رہنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ ہندوستان یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہا کہ پورا پوری دنیا پورا عالم اسلام اور دنیا کا ہر امن پسند اس جارہیت کے خلاف اور اس دہشتگردی کائنات عالم میں سب سے بڑی دہشتگردی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی توہین ہے کائنات عالم میں اس سے بڑی دہشتگردی ہو نہیں سکتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں مقاتب فکر علماء یا سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں یہ سب کا حق ہے اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اس میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور کسی بھی قسم کی تخریب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہشیار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے جب تک ہندوستان کی حکومت سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگتی اور ان مجرموں کو سزا نہیں دیتی یہ جاری رہے گا ہم نے عالم اسلام کے قائدین سے بھی رابطے کیے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں اسلام آباد میں ایک سمینار بھی اور ایک مشاورتی اجلاس بھی ہم کر رہے ہیں جس میں عالم اسلام کے مختلف قائدین کے ساتھ ورچل اور جو اسلامی ممالک کے سفراؤں ہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ بھی نشست ہوگی میں انہی کلمات کے بعد گزارش کروں گا علامہ محمد سیان اکبر صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں اگرچہ لائٹ نہیں ہیں لیکن ہمارے جذبات جو ہیں اور ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی ہے جزاکم اللہ خیر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت علامہ حافظ طاہر محمد عصبی صاحب کے بیان کی حرف بہر تائید کرتا ہوں اور میں آر ایڈی اپنی قوم کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ جمعہ کا دن جو ہے اس کو ہم نے یوم احتجاج اور یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منانا ہے احتجاج یقین انہم ہمارا حق ہے اور عالمی سطح پر اسلامفوبیہ کی طرح اس کی خلاف بھی قانون سازی کی ضرورت ہے اور ہندوستان جو ہے وہ جو مسلسل مسلمانہ نے کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلموں جور کر رہا ہے یہ اس سے ایک اور آگے قدم ہے اور اتنا خطرناک قدم ہے تو میں سمجتا ہوں کہ جس طرح عالم اسلام کے ممالک نے بائیکارٹ کیا ہے سوشل بائیکارٹ کیا ہے تجارتی حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے یہی حق بنتا ہے کہ احالیہ نے پاکستان لعشق مصطفیٰ میں شاید سب سے آگے ہیں پر امن طریقے کے ساتھ ان کی اشیاء کا بائیکارٹ کریں اور حالی میں جو حکومت نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات جاری کریں یا ان کے ساتھ تجارتی راستے کھولیں قیتن وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بند رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہندوستان پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے اور اس نے یہ شرارت کر کے یہ سازش کر کے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم جذباتی طور پر اپنی طور پر کریں گے اپنے نقصان کریں گے ہماری دست پستہ اپیل ہے احالیہ نے پاکستان سے تمام محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ پر امن رہیں اور اپنا احتجاج ضرور ریکارٹ کروائیں اس میں بالکل پیچھے نہ رہیں لیکن یہ املاک سرکاری ہوں یا شخصی ہوں یہ امانت ہے اس کو نقصان پہنچانا قطع انجاز نہیں ہے اپنے اس کا مظاہرہ اور احتجاج کا مظاہرہ زبان سے تحریر سے تقریر سے کیجئے لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیے دشمنت تو یہی چاہتا ہے کہ نقصان پہنچائے وہی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آلیہ نے پاکستان اس کا خاص خیار رکھیں گے مولانا عبدالوحاب روپری صاحب میں اپنے دونوں بزرگوں کی تعیید کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سے میں اپنی قوم سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن احتجاج جو ہے وہ پر امن ہو وہ ہمیں اپنا نقصان کر کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں سے رسالت کا تعلق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلپی نگاو کا تعلق ہے ہمیں ہر چیز سے عزیز آپ کی ذات ہے آپ کی ذات سے ہمیں اور کوئی چیز عزیز نہیں ان کی نموز کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے یہ سعادت ہونی چاہیے تو انشاءاللہ جنہ کا روض جو ہے اس میں اس مسئلہ کو اجازت بھی کیا جائے گا اور اپنے اہلیان بطن سے یہ ہم اپیل بھی کریں گے جنہ کے کچھ بات میں بھی کہ وہ احتجاج تو کریں لیکن پر امن احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندستان قدر ہے وہ بائیکارٹ بھی کرنا چاہیے جزاحت اللہ علامہ مفتی ڈاکٹر رمضان شیالوی صاحب خطیب دادہ دربار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام اکابرین اور مزرگوں کی تاہید کرتے ہوئے خاص طور پر جمعہ والا دن یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر جو منائے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان عالم اسلام کے خطبہ حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کی اہمیت پر اس کی نزاکت پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے اور تمام عوام پاکستان سے عالم اسلام سے یہ گزارش ہے کہ وہ احتجاج پر امن طریقے سے ریکارڈ کروائیں اور اس کے اوپر جو عالم اسلام کا رد عمل ہے خصوصی طور پر پاکستان کے اکابرین کا وزیر آدم پاکستان شاہب کا مقابل تحسین ہے اور انشاءاللہ العزیز جب یہ بات کھل کر ہر میدان میں کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم پوری دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت آپ کی حرمت اور ناموس کے حوالے سے پوری دنیا کو بتا سکیں گے کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک شہبتخان کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا باعلی اللہ محمد خان لگاری شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے قبل آج کے اس پریس کانفرنس کی غرض و لایت جنابِ عشقی صاحب نے جنابِ مولانا محمد حسین اکبر صاحب نے مولانا عبدالواحب روپڑی صاحب نے اور علامہ مکتی محمد رمضان صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمائی میں بھی ان سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شاہن ارتس میں گستا کی کسی صورت میں برداش مسلمان نہیں کر سکتا اور جن لوگوں نے یہ گستا کی کی ہے ان کی حکومت جب تک سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگتی ہمیں اپنا اتجاج اور امن طور پر جاری رکھنا چاہیے اور اس جمعہ کو جہاں عالم اسلام کے اندر اس مسئلے پر خطبہ گفتگو کریں گے پاکستان کے اندر بھی آج یہ اپیل کی جا رہی ہے انشاءاللہ رزیز تمام خطبہ اسی موضوع پر خطاب کریں گے اور یہ اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اندرستان کی حکومت معافی نہیں مانگتی جزاک اللہ اور لیکن آج موضوع یہی ہے سیاست نہیں ہے یہی موضوع ہے کہ ماضی میں آپ نے عمران خان قومت مسلمہ کا لیگر کرائی جاتا آج پھر نباہ خرکت ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان عباد ہاتا تھا تھا ہر پریٹ فارم پر اسی طرح مجودہ جو پرائم ایسٹر ہیں انہوں نے اسی طرح عباد ہاتی ہے کیونکہ ان کے تو موضوعی کے ساتھ بڑے پیلی انیشن ہوئی میں آپ سے گزارش کروں پہلا مسلم حکمران پہلا مسلم حکمران وزارت خارجہ کے بیانات آئے باقی آئے لیکن مسلم حکمرانوں میں پہلا شخص ہے میاں شہباز شریف جس کا سب سے پہلے بیان آیا تو لہٰذا یہ تو ہمارا کامن مسئلہ ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کا اسلام و فوبیا پہ جاؤ عمران خان صاحب نے کیا میں آپ کو بتاؤں ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے بلاول زرداری صاحب تھے میاں شہباز شریف صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ اسلام و فوبیا پہ جو پچھلی حکومت نے کام کیا ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس نے اسلام و فوبیا پہ تو یہ تو ہمارے کامن چیزیں ہیں اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں سب کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہے جو آقا علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے لیے کوئی ریاکاری کرنا چاہتا ہو دکھلاوہ کرنا چاہتا ہو تو میاں شہباز شریف صاحب کا جو پہلے دن موقف آیا وہ مسلم حکمرانوں میں سب سے پہلے تھے اور اس کی حکومت سے امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح اسلام و فوبیا پہ پچھلی حکومت نے جو ہے قوام متحدہ میں گئی ہے توہین ناموس رسالت پہ یہ حکومت جائے گی انشاءاللہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھانے چاہیے اور آگے جانا چاہیے اس وقت چونکہ دنیا ایک نظام میں ہے جس طرح اسلام و فوبیا میں ہم قوام متحدہ میں کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور بہت جلد میرے اللہ نے چاہا جو رد عمل اس وقت آیا ہے میں آپ کو یقین کریں جو اس وقت مشرق وستہ میں رد عمل ہے جو باقی اسلامی دنیا میں یورپ میں رد عمل ہے یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو گستاخییں بڑی ہیں تو ان گستاخوں نے جو کوئی سویا ہوا بھی تھا یا کوئی مسلحت پسند بھی تھا اس کو بھی لا کے باہر کھڑا کر دیا ہے جزاک اللہ دیکھئے میں گزارش کروں کہ فرانس نے جو گستاخی کی تھی وہ خان صاحب کی حکومت کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی یہ کسی حکمران کی یا کسی حکومت کی یا کسی وزیر آزم کی یا کسی وزیر آزم یہ ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں چھوٹے تناظر میں میں پھر کہوں گا آپ سے کہ آج کا ہمارا موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاست ہم روز کرتے رہتے ہیں سیاسی باتیں روز ہوتی رہتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر جماعت پاکستان کا ہر مسلمان حتیٰ کہ غیر مسلم جو ہیں پاکستان کے وہ بھی اس معاملے میں ایک ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور میں ذراعہ ابلاغ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو یوم حرمت رسول ہے اور یہ آپ کا بھی معاملہ ہے اس میں آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ ناقابل قبول ہے اور اس پر بات نہیں ہو سکتا آپ کا ہو گیا جی ایزرام ہاں جی بٹی سار نہیں میں ہم تو تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے ہماری تو جماعت ہے پاکستان علماء کونسل تو آپ کو اتنے باخبر صافی ہو کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو تاریخ انصاف میں شامل نہیں تھا اتحادی تھے دیکھیں جو جمعہ کا دن ہے ہر خطیب ہر مذہبی رہنماء اپنی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس کے وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے دوسرے کی مسجد میں جانا یا دوسرے کی مسجد سے یہاں ایک مسئلہ ہے گرمی بھی ہے لیکن گرمی تو ہمارے لئے اب ہم گرمی میں بیٹھے ہیں اس معاملے میں گرمی کوئی چیز نہیں ہے آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں کمی ہے صفحہ اول کی جو قیادت ہے تمام مقاتب یہ فکر کی وہ موجود ہے بلکہ غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ممکن ہے جمعہ والے دن انشاءاللہ ہم وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ممکن نہیں بلکہ ہے اور تو اس میں کوئی ہر ایک شخص نے اپنی قدر اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اپنا نظرانہ پیش کرنا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب دیکھیں میں جو ہاں بڑھاتا ہوں بیری اٹھون میں کہوں وہاں سے میں داتا تربار تو مجھے تو ڈیڑھ گھنٹا چاہیے وہاں آنے کو تو اپنی اپنی جگہ پر پر امن احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ یہ متفقہ احتجاجی ہوگا یہ اختلاف والا احتجاج نہیں ہے